نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بن اڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ پوچھو ہے دو خبری آگرات سے بی ایس پی سانسید اطول رائے کو بڑا جھٹکا اطول رائے کی زمانہ ترضی ہائی کورٹ سے خارج ہو گئی ہے الہباد ہائی کورٹ نے خارج کی زمانہ ترضی اطول رائے کو ابھی جیل میں ہی رہنا ہوگا ماؤزلے کی گھوسی سیٹ سے سرسد اطول رائے یون شوشن کے عوروپ میں جیل میں بند ہے اطول رائے اطول رائے جیل سے باہر آ کر جانچ کو کر سکتے ہیں پر بھاویت ہائی کورٹ نے کہا جسٹس رمیش سنہاک کی سنگل بینک میں ہوئی ماملے کی سنوائی دیکھیں از بار اطول رائے ناسیب بس پاس سے پتیاشی چنے گا بلکہ جنتہ نے بھی ان کو چن کر بھیجا لیکن یون شوشن کے عوروپ میں اطول رائے جیل میں بند ہے اطول رائے کہتے رہے کہ ان کے اوپر لگائے گئے عوروپ بیبنیاد ہیں جھوٹے ہیں راجنیتک سازش کا نتیجہ ہیں لیکن ہائی کورٹ نے فیلال انہیں کوئی بھی راہت دینے سے انکار کر دیا ہے ان کی زمانت ارضی کو خارج کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ باہر آ کر وہ ماملے پر جانچ کو پر بھاویت کر سکتے ہیں تو بی ایس پی سنسر اطول رائے کو بھی اور ساکھوں کی پیچھے رہنا ہوگا اطول رائے کی زمانت ارضی ہائی کورٹ نے خارج کر دیا بڑا جھٹکہ ہائی کورٹ سے اطول رائے کو لگا ہے علاوات ہائی کورٹ نے زمانت ارضی کو خارج کر دیا اطول رائے کو ابھی جیل میں ہی رہا ہوگا کوئی زمانت ارضی ابھی تک سویکار نہیں گئی ہائی کورٹ نے یہ کہتے ہوئے دراصل انکار کر دیا انہیں ریاض دینے سے کہ یہ باہر آ کر جانچ کو پر بھاویت کر سکتے ہیں اطول رائے جیل سے باہر آ کر جانچ کو کر سکتے ہیں پر بھاویت ہائی کورٹ نے یہ کہہ کر اطول رائے کی عرضی کو خارج کر دیا بی ایس پی سانسد اطول رائے کو بڑا جھٹکا گھوسی سے سانسد نے بسپا کیا اطول رائے اطول رائے کی زمانہ ترضی ہائی کورٹ سے خارج دیکھیں یون شوشن کے عارفوں کے بیچ بھی اطول رائے اپنی سنسد شیطر سے جیتنے میں کامیاب رہی اور سانسد بنے جنتہ نے جن پرتینی دی چنا لیکن کہتے ہیں کہ کانون کی لاتھی میں بڑا دم ہوتا ہے اور یہاں پر جو بھی گمبیر سے گمبیر عارف میں ہزا ہوتا ہے اس کو جیل تو جانا پڑتا ہے فیلال معامل میں جان پر بھاوت نہ کر پی اطول رائے یہی کہہ کر ہائی کورٹ نے ان کی زمانہ ترضی کو خارج کر دیا اطول رائے جیل سے باہر آ کر جانچ کو پر بھاوت کر سکتے ہیں ہائی کورٹ نے کہا جسٹس رمیس سنہا کی سنگل بینچ میں سنوائی ہوئی تھی ان کی زمانہ ترضی کو لے کر اس دورہ ان کی عرضی کو خارج کر دیا گیا اطول رائے کو ابھی اور جیل میں ہی رہنا ہوگا اطول رائے کی زمانہ ترضی خارج ہو گئی ہے علوک مالوی ہمارے ساتھ ہمارے سمبادہ تو جڑ گئے ہیں فول لائن پر علوک بڑا جھٹکہ اطول رائے کیلئے ہے جنتہ نے بھلے ہی ان کو جن پرتی نیز چل لیا ہو لیکن کورٹ سے رتی بھر بھی ریایت نہیں مل رہی بلکہ کورٹ نے یہ کہہ کر ان کی زمانہ ترضی خارج کر دی کی باہر آ کر وہ جانچ کو پربھاویت کر سکتے ہیں جی بلکل جس طرح سے اطول رائے کو بڑا جھٹکہ پلابہ دھائی کورٹ سے لگا ہے تو ان کی راجنیتی پر بھی کافی اثر پڑنے والا ہے حالانکہ یہ یوپی سے بھار بی ایس پی کے سانسا تھے تو بی ایس پی کے ہی جنادہار کافی کمجور نظر آ رہا تھا اس کے بعد جب ان کے جو سانساد ہیں ان کے اوپر اس کاروائی سے بی ایس پی کو کافی تگڑا جھٹکہ بھی لگے گا اور اس جھٹکے کو لگنے کے بعد اب اس اوپرنے میں کافی سمیں لگ سکتا ہے ان کو لیکن فلال ابھی جیل میں ہی رہنا پڑے گا اطول کو چلی آلوک بہت شکریہ آپ کا فلال تمام جانکاری کے لیے تو دیکھیں ابھی آلوک یہاں پر جس سے ذکر کر رہے تھے کہ ابھی اور جیل میں ہی رہنا پڑے گا اطول رائے کے لیے جھٹکہ ہے ہائی کورٹ سے کیونکہ ان کی زمانہ ترزدی کو خارج کر دیا گیا زمانہ ترزدی دار کی گئی تھی اطول رائے کی اور سے لیکن اطول رائے کی زمانہ ترزدی کو ہائی کورٹ نے یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ باہر آ کر اطول جانچ کو پرباہویت کر سکتے ہیں جسٹس رمیش سنہا کی سنگل میکچ میں ان کی زمانہ پر سنوائی ہوئی لیکن اسی دوران میں جسٹس سنہا نے ان کی زمانہ تیاجکہ کو خارج کر دیا سی ایم یوگی نے کانپور کو میٹرو کا تحفہ دیا ہے سی ایم یوگی نے کانپور میٹرو کارے کا بھومی پوجن کیا آئیٹی کانپور کے مکھیا دوارگی نے بٹن دبا کر شلنیحاس کیا بھومی پوجن کارکر میں کیندری منتری حردی پوری بھی موجود رہے یہ پی چاکا پی چاکا پی چاکا پی چاکا سی ایم یوگی نے کانپور ک appetола جب تص Soph�ہ میٹرو کا پی چاکا آئیٹ یا میandy موسیقی 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 لگاتار یہاں پر جو سموک کے خطرے دکھائی دے رہے ہیں اسکول کالیجیز بند ہو رہے ہیں لوگوں کو سوانس کی پریشانی کی باتیں چک کی جا رہی ہیں کہیں نہ کہیں یہاں ہم سب کو اس ایک سنسٹینیبل ڈیولیمنٹ کی اور سوچنے کے لیے مجبور کرتی ہے جو بیکتی کے رہنے لائک سہروں اور ساتھ ساتھ ان کے بہتر سواستے کو آگے بڑھانے کی دسا میں بھی ایک نئے دیشتری پردان کرتا ہے اور یہ سمیہ ہے جب ہم اس دسا میں بہتر پہل کر سکتے ہیں اور مجھے سواسے کہ آج جب اس دسا میں سویم کے لیے منتری سیہردیر سنگھ پورجی سویم اس بات کی پہل کرنے کے آج اس کانفرینس اور اس ایکسپو کے اتھ گھٹن کارکرم میں سویم یہاں پر پدھا دیں مجھے بشوا سے ہے کہ یہ کانفرینس کسی ایک نسکرس پر پہنچ کر کے سہری جیون کو تہتر بڑھانے کی دسا میں کسی ایک ٹھوس لکشوں کو پرابت کرنے کی دسا میں آگے بڑھے گی خاص طور پر اس دسا میں جو میں نے پہلے بھی یہاں پر آپ سب کے سامنے نے کہا کہ لکھنوں کا جو میٹرو ہے ہمارا اتھر دکشن کوریڈور کوئی سے ایک ریکارڈ سمیں کے اندر بنانے میں ہمیں سفلتا پرابت ہو ہی آج کے اس کارکرم کے تتکال بات ہم لوگ ابھی میٹرو کانپور کے کارے کا سبحرمب کرنے جا رہے ہیں اور کانپور کے میٹرو کارے کے سبحرمب کے ساتھ ہی آگرہ میں بھی ہم میٹرو کے کارے کا سبحرمب بہت سیگر کرنے جا رہے ہیں اور اس بیچ بڑی خبر گازے بات سے گبن کی آروپی انسپیکٹر لکشمی چوہان کا ریمان انٹی کرپشن کورٹ نے پولیس کو ایک دن کا ریمان دے دیا ہے کل چوبیس گھنٹے کے ریمان پر لے کر لکشمی چوہان سے پوچھتا آج ہوگی کل کی ریمان کی بعد اور ساف ہوگا پیسے کا لیندن ستر لاک کے گبن کی آروپی لکشمی سنگھ پہلے فرار رہی آخر کا لکشمی کی گرفتاری ہوئی جس کے بعد اب ایک دن کی ریمان پر لکشمی سنگھ کل کی ریمان کی بعد اب اور زیادہ لیندن کا پورا کا پورا ماملہ ساف ہوگا ستر لاک کے گبن کی آروپی ہے لکشمی سنگھ اپنے ساتھ کئی کونسٹیبز کو لے کر بھی فرار تھی لیکن اب جا کر گرفتاری ہوئی اور اب انٹی کرپشن کورٹ پولیس کو ایک دن کی ریمان پر دیا ہے اب کل چوبیس گھنٹے لکشمی سے پوچھتا آج ہوگی چوبیس گھنٹے کی پوچھتا آج کے بعد ساف ہوگا کی پیسے کا لیندن کا پورا ماملہ کیا تھا اور کتنے پیسے گبن کیے گئے تھے ستر لاک کے گبن کی آروپی ہے لکشمی سنگھ لگ بگ مہینے بر فرار رہی اور فرار ہونے کے بعد جب گرفتاری ہوئی تب لکشمی سنگھ سے اب ایک دن کی ریمان پر پوچھتا آج ہوگی کل چوبیس گھنٹے کی ریمان کو لے کر لکشمی چوہان پوچھتا آج کرے گی پولیس کل کی ریمان کے بعد اور ساف ہوگا پیسے کا لیندن بڑی خبر اس وقت کی ایک دن کی پولیس ریمان پر لکشمی سنگھ ستر لاکھ گوون کی آروپی ہے لکشمی گوون کی آروپی انسپیکٹر لکشمی چوہان کے ریمان چوبیس گھنٹے کی ریمان پر لکشمی چوہان انٹی کرپشن کوٹ نے پولیس کو ایک دن کی ریمان پر دیا ہے لکشمی چوہان کو کل کی ریمان کی بعد ساف ہوگا اور پیسے کا لیندن موائیڈا میں پردوشن کو کم کرنے کو لے کر ابھیان سڑکوں کی صفائی اور پانی کا چھڑکا کیا گیا آثورٹی کی سیو ریتو مائشبر کی آدیش پر کیا گیا چھڑکا میں 160 کلومیٹر سرکوں کی صفائی اور پانی کا چھڑکا کیا گیا ای پی سیے کی دشا نردیشوں کا اولنگن کرنے والوں پر تین لاکھ مانزار کا جرمانہ سی ای 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 آدیش پر بڑی سنکھیا میں سرکوں پر اترہے پرادی کرن کے ادھی دیکھیں لگاتر بڑھتے پردوشن کی مددے نظر سی ای او ریتو مہشبر کی اور سے لگاتر تمام پریاست کی جارہے ہیں اس بیچ پولیوشن سے ریتو مہشبر کی جنگ ایسی کہ اس جنگ میں اب ادھیکاریوں کو لگاتا لائن سے لگا دیا گیا ہے تاکہ بہتر طریقہ سے کام ہو سکے اور بڑھتے پردوشن پر لوگوں کو رہت مل پائے ای پی سی ای کے دشا نردیشوں کا اولنگن کرنے والوں پر جانت تین لاکھ اور پانچ آر کا جرمانہ لگا ہے تو اسی کے ساتھ سی ای 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 آدیش پر بڑی سنکھیا میں سرکوں پر پرادی کرن کے ادھیکاری بھی اتر آئیں ہیں پردوشن کم کرنے کو لے کر ابھیان لگاتار جاری پولیوشن سے رتیو مہشمری لگاتار جنگ لڑ رہی ہے سڑکوں کی صفائیو اور پانی کا چھڑکاو لگاتار کیا جارہا تاکہ جو لگاتار بڑھتا ایکیو آئی ہے اس پر کنٹرول کیا جا سکے اتھارٹی کی سیئے اور رتیو مہشمری کی آویش پر یہ چھڑکاو کیا گیا ایسو ساٹھ کلومیٹر سڑکوں کی صفائیو اور پانی کا چھڑکاو کیا گیا ہے تاکہ بڑھتا ایکیو آئی کنٹرول میں آسکا ہے نویڈا کا ایکیو آئی وہی خبر گازے بات سے سواستے منتری اتھارٹی نے ایم ایم جی اسپتال کا اوچک نیرکشن کیا مہش کو اسپتال میں بھرتی نہ کرنے کی شکایت پر اوچک نیرکشن اسپتال کی بدحال ویوستہوں کو دیکھ بھڑک گئے منتری اتھارٹی کی ایم او سی ایم او سی ایم از کو سخت نردیش دیئے ویوستہوں کو صحیح کرنے کے نردیش دیکھیں لگاتا سواستے منتری کی عش치� ترہ سے اسپتالوں کی نیرکشن کیے جا رہے ہیں اوچک اس بار منتری اتھارٹی نے اسپتال کا نیرکشن کیا اور سی ایم از کو اچھیت انتظاماتوں کے نردیش دیئے ویوستہوں کو صحیح کرنے کے نردیش دیئے سواستے منتری اتھارٹی نے ایم ایم جی اسپتال کا کیا اوچک نیرکشن مریض کو اسپتال میں بھرتی نہ کرنے کی شکایت پر اوچک نیرکشن تھا جس کے بعد میں اسپطال کی بدحال ویوستاؤں کو دیکھ کر بھڑک گئے منتری اطلگرگ سی ایم او اور سی ایم از کو ویوستاؤں کو درست کرنے کی نردیش دیئے تو ایک تصویر دیکھئے کیوں بک اسپطال میں نیچے زمین پر پڑا ہوا ہے اور اس طرح کے ویوستاؤں کو دیکھ کر ترانت منتری اطلگرگ نے سختی دکھائیوں لدیش دیئے ویوستاؤں کو درست کرنے کے ایک شکایت آئی تھی کہ ایک صرف گھل بیکھتی وہاں چار پانچ گھنٹے سے پڑا ہے اور اس کو ایڈمیٹ نہیں کیا جا رہا ہے تو ماملے کو سمجھنے کے لیے میں چلا گیا تھا وہاں تو دکھت دستی تھی کہ وہ اس کی پونے آٹھ بجے کی رسید بھی کٹی ہوئی تھی وہاں جو سلیپ کٹتی ہے اور اس کی پرات پیچے قصہ بھی ہوئی تھی شاید لیکن اس کو ایڈمیٹ نہیں کیا گیا جبکہ وہ گھائل تھا ایک شکایت آئی تھی کہ ایک صرف گھائل بیکھتی وہاں چار پانچ گھنٹے سے پڑا ہے اور اس کو ایڈمیٹ نہیں کیا جا رہا ہے تو ماملے کو سمجھنے کے لیے میں چلا گیا تھا وہاں تو دکھت دستی تھی کہ وہ اس کی پونے آٹھ بجے کی رسید بھی کٹی ہوئی تھی وہاں جو سلیپ کٹی ہے اور اس کی پرات پیچے قصہ بھی ہوئی تھی شاید لیکن اس کو ایڈمیٹ نہیں کیا گیا جبکہ وہ گھائل تھا ایک شکایت آئی تھی اور شیوام گواتم عمرشت ہمارے سمباتہ شیوام بہت سختی سے پیش آئے اس دوران میں منتری اطول گرگ اور نردیش بھی دیئے وقت کو درست کرنے کی اس کے بعد وہ کافی بڑھ کے بھی دیئے سی ایم اور سی ایم ایس کے اوپر کیونکہ اسپادال کی بدہ حالی روزتہ ہیں بہت سی ساتھ ہی جو مریض تھا اور انہوں نے جو آپریشن سی ایٹر میں دیکھا تو کوئی ڈاکٹر نہیں جا اسپادال اس کے قرآن وہ کافی بڑھ کے بھی دیئے ساتھ ہی پورے آج روزتی گٹنا کروں اس کو لے کر ایک لیپورٹ بھی مانگی گئی اس کو لے کر وہ دل ڈاکٹر کی ٹیم چلے شریفاں بہت شکریہ آپ کا فلالترام جنکاری کے لیے چھوڑے سے بریک اپ ریکے اس پار خبروں کا سلسلہ جاری ہے اور سریعام اڑائی جا رہا ہے سپریم کورٹ کے ریمو کی دھجیاں زلے میں نہیں رک رہے ہرش پائرنگ کے ماملے نیچال چیئرمنٹ کے بیچے نے ہرش پائرنگ کی مونڈن سسکار میں ہرش پائرنگ کی گئی لائسنسی ڈیوالور سے کلی راؤن فائر کیے گئے وارل ویڈیو پر پولیس سے سنگیال لیتے ہوئے گرفتار کر لیا آروپی کو موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی